السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو جارے ویورد اس ویڈیو میں میں حجرت نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ویڈیو میں آپ کو تفصیل بتاؤں گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں مکہ سے مدینہ کب حجرت کی اور کیسے حجرت کی حجرت مدینہ پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کی طرف سے مکہ مکرمہ سے یسرب جسے اس حجرت کے بعد مدینہ دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام دیا گیا منتقل ہو جانے کے عمل کو کہتے ہیں جو بارہ ربیو الاول تیرہ نبوی جباد میں پہلا حجری سال کہلایا بے مطابق چوبیس ستمبر چھے سو بائیس عیسوی بروز جمعہ کو ہی بعد میں اسی نسبت دن کی نسبت سے حجری تقویم کا آغاز ہوا مسلمانوں نے کمری حجری تقویم اور شمسی حجری تقویم دونہ کا آغاز اسی واقعہ کی بنا پھر کیا پس منظر اس کا یہ ہے کہ بیت اقبا اولا اور بیت اقبا ثانیہ کے بعد اہد اہد کے مطابق یسرب کے لوگوں نے اپنا ایک صدی سے جاری جنگوں کا تنازہ ختم کروانے کے لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یسرب بلایا مگر مکہ کے مشرقین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان مبارک کے در پہ ہو گئے تو مرخہ چھبیس سفر یعنی نوم ستمبر چھے سو بائیس عیسوی کی رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو احالیان مکہ کی امانتیں سپورد فرما کر اپنے مستر پر سلا دیا اور نہایت خاموشی کے ساتھ اپنے گھر سے نکل کر سب سے پہلے حضرت اببکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر گئے اور پھر حضرت اببکر صدیق کر امرہ تین دن غار سور میں پناہ لی یکم ربی الاول یعنی مورخہ تیرہ ستمبر چھے سو بائیس عیسوی کو اٹھوں پر سوار بچتے بچاتے مورخہ بیس ستمبر چھے سو بائیس عیسوی بروز پیر مدینہ کے مضافاتی علاقہ کبہ میں پہنچ کر تشریف فرما ہوئے مورخہ بارہ ربی الاول یعنی چوبیس ستمبر دوہزار بیس بائیس بروز جمعہ المبارک کو مدینہ منورہ تشریف لاکر چوبیس ستمبر چھے سو بائیس بروز جمعہ المبارک کو مدینہ منورہ تشریف لاکر نماز جمعہ پڑھائی اور چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ قریش پوری جان فشانی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں لگ جائیں گے اور جس راستے پر پہلے ان کی نظر اٹھے گی وہ مدینہ کا کاروانی راستہ ہوگا جو شمال کے رخ پر جاتا ہے اس لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ راستہ اختیار کیا جو اس کے بالکل الڈ تھا اور تلاش و تعاقب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مختصر کافلے کا تعاقب سراکہ بن مالک نے کیا دراصل اس نے انان کی خاطر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیچھا کیا لیکن اس کا گھوڑا زمین میں دھنس گیا اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے معافی مانگ دی اور امان نامہ لکھوایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر سراکہ کو کسرہ کے کنگن پہننے کی بھی خوشخبری سنائی جو بعد میں حضرت عمر رضی اللہ علیہ وسلم کے دور میں پوری ہو گئی تو پیارے ویڈیوارز امید کرتا ہوں کہ آپ کو جو ویڈیو پسند آئے گی تو مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیں تاکہ آپ تک ہر آنے والی نئی نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں تو پھر ملتے ہیں اگری ویڈیوز میں سب دک کے لیے اللہ حافظ